اسلام علیکم ناظرین اس کے بچاؤ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ نے کیسے اپنے گھر کو اس ڈینگو مچھروں کو آنے سے بچانا ہے کہ آپ کے گھر میں مچھر پیدا نہ ہو اور کیسے اپنے احتیادی تدابیر اختیار کرنی ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اپنے احتیادی تدابیر کیا کرنی ہے جس سے آپ کے مچھر جو گھر میں پیدا نہیں ہوگا نہ آئیں گے تو ناظرین پانی کو جیسے ہم پانی ساپ پانی میں بھی بتا دوں کہ ساپ پانی بیبی مچھر پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر کے آس پاس پانی کھڑا ہو جائے تو پانی میں پھٹڑی اور نمک ڈال کر اپنے اچھی طرح مکس کر کے چھڑک دینا ہے اگر آپ کے یہ دیکھیں پھٹڑی ہے اور نمک ہے ان دونوں کو اپنے پانی کے اندر بالٹی بھر کے پانی بنانا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنے گھر کے ادھر سائد نو پر یا گھر کے اندر باہر آپ نے جو ہے پانی چھڑکنا ہے اچھے طریقے سے اور ڈینگو کا پیدا ہونے کا جو اندیشہ آپ کو ہو گیا وہ نہیں رہے گا اگر آپ کے گھر میں پانی رکھنا مجبوری ہے تو آپ پانی کے اندر پھٹری اور نمک ملا کر رکھیں اگر کسی کے گھر کے افراد کو ڈینگو ہو گیا ہے تو ناظرین اس کو پپیتے کا پتہ لیں جو میرے پاس اس کا پپیتہ موجود نہیں اس کا پتہ لیں اور دن میں آپ نے دو باروں ان کو کھلانا ہے اگر کسی ان کو ڈینگو ہو گیا ہے تو آپ نے پپیتے کا پتہ دن میں دو بار ان کو چبا کر کھانا ہے کھلائیں اس کے بعد کلونجی بھی آپ نے کھلانی ہے چار پانچ دانے یہ دیکھیں کلونجی آپ نے چار پانچ دانے کھلانے ہیں صبر کریں کوئی بخار آپ کو پریشان نہیں کرے گا ناظرین کیونکہ اس سے ڈینگو سے جو ہے مچھر جب کاٹا ہے تو بخار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے کلونجی کے چار پانچ دانے اس طرح آپ نے گن کر ہاتھ پہ گراکھ لیجئے گا اور گرنے کے بعد اپنے چار پانچ دانے اور سات دانے مریض کو کھلا دینے ہیں تو یہ بخار کا جو حملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر اتنے اللہ تعالی نے کھلونجی میں شفا رکھی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کھلونجی کے اندر موجود ہے تو ناظرین گھر کے اندر رکھیں گے تو آپ کو اس کے میں برکت بھی رہے گی رحمت بھی رہے گی آپ کھلونجی اور پانچ دانے گھر کے اندر نمک اور پانی کا جیسے میں نے یہ پھٹکڑی اور پانی کا اس طرح بتایا وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے گھر کے اندر آپ نے پانی بھر کر رکھا تو اس کے اندر آپ نے یہ نمک اور پھٹکڑی ملا کر رکھئے گا کیونکہ بعض علاقوں میں گندہ پانی ہوتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے آپ نے پھٹکڑی اگر ملا کے تھوڑا سا نمک اور پھٹکڑی کو اس طرح یہ ڈلی ہے جیسے اگر آپ نے مٹکہ رکھا گھر کے اندر تو آپ مٹکے کے اندر یہ فٹکڑی کو اس طرح گھما دیں گے دو چار چکل لگائیں گے تو فٹکڑی کا یہ پانی آپ کا محفوظ ہو جائے گا آپ کے جراسیم سے مر جائیں گے فٹکڑی سے اور گرمی کے اندر آپ نے فٹکڑی کو اگر پانی میں ملا کر پییں گے تو آپ کا پانی کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اور آپ خود دیکھیں گے پانی ہلکا محسوس کریں گے اگر آپ پییں گے بھی تو یہ فٹکڑی کا پانی جو ہے بہت بہتری رہا ہم خود میں نے ایک مٹکہ رکھا ہے اس کے اندر میں یہ پانی کے اندر یہ گھماتی ہوں اور اس جب یہ پانی کے اندر خود دیکھیں گے کہ اتنا پانی صاف و شفاف ہو جائے گا کہ آپ کا کانچ کا گلاس رکھا وہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ خالی پڑا ہوا ہے اس کے اندر حالانکہ پانی بھرا ہوا ہوگا اتنا صاف یہ فٹکڑی جو ہے پانی کرتی ہے اس سے جراسی مرتے ہیں اور آپ نے ساری گرمی اسی طرح ہی فٹکڑی کے پانی کو استعمال کرنا ہے جس طرح میں نے آج آپ کو بتایا کیونکہ فٹکڑی جو ہے پانی جو ہے آپ کے اندرونی جو ہے بیماریاں کو ختم کرے گا جراسیموں کا ختم کرے گا یہ فٹکڑی اور کلونجی کا اپنے استعمال ساری گرمیاں آپ نے جاری رکھنا ہے اور دیکھیں گے آپ کو گرمی کے اندر آپ کو کوئی بیماری آئی نہیں سکتی کوئی بخار آپ کو آئی نہیں سکتا اگر آپ این چیزوں کا آپ نے استعمال کر رہا تو آپ کے بیماریاں جو ہیں خود با خود گھر بیٹے ہی آپ کے بیماریاں چلی جائیں گے تو یہ ڈینگو کے مریضیں اتنے ہو جاتے ہیں گرمی کے اندر بیمار ہوتے ہیں کہ وہ حتی کہ موت واقع ہو جاتی ان کی مر جاتے ہیں لوگ تو میں لوگ چاہتی ہوں کہ میرے مسلمان بھائی تو ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی بیماری ہیں جو ہے آئی نہ پائیں آپ کے پاس اور آپ ہمیشہ خوش و خرم اپنی زندگی بسر کریں تو ناظرین دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کا استعمال کرتے رہے گا آپ کو بخار سے بچے رہیں گے گرمی کا بخار رہتا ہے تو بہت زیادہ پریشان کن بیماری ہے بخار جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جسم توڑتا ہے ہڑیوں میں درد شروع جاتا ہے تو اگر آپ یہ کلونجی کا استعمال کریں گے تو آپ کا بخار کا درد بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین دعا میں ضرور یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کال انشاءاللہ تعالیٰ کی شدمت میں نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے باجی بریمی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی